آپ کی لائف میں یہ جو فگر ہے سرکل کا میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ کامن ہے چاہے آپ ویز دیکھیں بینگلز دیکھیں یا اپنی کلوگ دیکھیں وڈائلز دیکھیں اس کے کوئن ہیں ڈینومنیشنز کے لگلگ پچاس پیسے ایک روپے پانچ روپے آج کل دس روپے کے بھی ہیں بٹن جو آپ کے شرٹ میں ہوتے ہیں یہ بہت سارے ہیں یعنی کہ ایک نہیں ہے آپ کوئی بھی اگزامپل لیجیے یہاں پر آپ کو کوئن ملے گا ویل ملے گا کلوک ملے گا سب کا کچھ شیپ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ سرکل بنائیں گے تو سرکل اور اس کے جو ٹرمز ہیں اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں ایک کومپس لیجیے یہاں پر رکھئے اور اس کی پینسل فکس کریے اور کیا کریں اس کو ایک دم فکس کر کے آپ اس کو گھوان دیجئے یہاں سے اس کو گھوان دیجئے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ گھومے گا تو ایک کلوز آپ کا ایک کلوز ریجن بنے گا اسی کو ہم سرکل کہتے ہیں اور جہاں آپ نے اس کو پوائنٹ رکھا ہے اس پوائنٹ کو جو سینٹر پر رکھا اس کو ہم کہتے ہیں اس کا سینٹر سرکل کا سینٹر کہتے ہیں تو جو سرکل کی دیفنیشن کو اگر میں تھوڑا سا اور اگزیمپلی فائے کروں تو collection of all the points in a plane which are at fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle جب آپ یہاں سے یہاں تک گھومائے ایسے آپ نے گھومیا تو آپ نے کیا کیا آپ نے یہ distance بھی same رکھا یہ distance بھی same رکھا یہ b distance same رکھا تو جتنے بھی یہ point ہے کسی ایک یہ جتنے بھی point یہاں پر ہے وہ کسی ایک point سے equal distance پر سارے equal distance پر ہے ایسے collection of points کو ہم کہتے ہیں سرکل تو یہ جو point ہے نا یہاں ان کو ہم سرکل کہتے ہیں جو fixed point ہے اس کو ہم کہتے ہیں radius sorry center اور یہاں جو یہاں سے یہاں تک join کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو common distance ہے ہر ایک point کا center سے common distance ہے چاہے کہیں سے بھی لے لیجے اس کو ہم کہتے ہیں radius اس particular سرکل میں یہ جو o ہے آپ کا یہ center ہے اور o p آپ کا radius ہے اسی طریقے سے اگر ہم سرکل بنائیں اس طریقے سے سرکل تو اس کے باہر کی چیز کو ہم کہیں گے exterior part circle کیونکہ یہ close region ہے تو یہ close region کا ہمیشہ ایک interior part ہوتا ہے exterior part ہوتا ہے یہ آپ کا circular region ہے جو آپ black میں دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر یہ interior ہے یہ exterior ہے اگر آپ کوئی دو point p اور q یہاں لیں اس طریقے سے اور سرکل میں کسی بھی جگہ پہ لے لیجیے اور ان کو join کر لیجیے اس کو ہم کہتے ہیں coad p q کیا ہوگی coad c h o r d coad اگر یہی coad center سے پاس ہو رہی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں diameter کیا کہتے ہیں diameter جو center سے پاس ہو رہی ہے coad ہے یہ تو diameter جتنے بھی آپ coads بنائیں گے diameter سب سے longest coad ہوتی ہے اور جتنی بھی diameter ہوتی ہے اس کا same length کوئی بھی line لے لیجیے یہاں سے یہاں تک center سے نکال دیجیے یہاں سے یہاں تک center سے نکال دیجیے جتنے بھی جتنے بھی آپ کی diameter ہوگی وہ equal length ہوگی اور جو diameter ہے d وہ آپ کے radius twice ہوگی دیکھیں یہاں سے اگر ہم pq لکھے تو اس کے اوپر میں ایسے arc بنا دوں یوں جو pq ہے یہاں سے یہاں تک اس کو ہم کہتے ہیں arc یہ جو چھوٹی والی arc اس کو کہتے ہیں minor arc اور یہ بڑی والی arc ہے یہاں سے آپ کی major arc یہاں پر آپ کھڑے ہو جائیے اور یہاں سے آپ گھومتے 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 جتنا distance آپ نے travel کیا اسے ہم کہتے ہیں circumference کیا کہتے ہیں circumference کسی بھی میں یہ بنا تو یہاں سے گھومیے گھومنا شروع کریے گھومنا شروع کریے آتے 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 یہاں آجائیے جتنا آپ نے distance travel کیا اسے ہم کہتے ہیں circumference کسی بھی اگر figure close region کو لے لے تو اسی کو ہم کہتے ہیں circumference اب اس نے کیا کیا یہاں پر دیکھئے یہ جو arc ہے اس نے دو بھاگ میں divide کیا ایک یہ بھاگ اور ایک یہ بھاگ اس بھاگ کو ہم کہتے ہیں minor segment اس بھاگ کو کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک major segment یہ portion ہو گیا major segment یہ portion ہو minor اور اب دیکھئے گا یہ minor segment ہو گیا major segment ہو گیا یہ سمجھ میں آگیا آپ کو اب اس figure میں آئیے اگر ہم پ اور q جو ہم پوائنٹ لیے تھے اس کو ہم center سے جوڑ دیں یہ جو region بنا اس کو کہتے ہیں sector اور جو اوپر والا ہے اس کو چھوڑ دیجے پورے area میں اس کو ہٹا دیجے یہ جو آپ کو light blue میں دکھ رہا ہے تو یہ باگ سارا portion یہ کیا ہو جائے گا major sector major sector اسی طریقے سے اگر آپ یوں chord ایک ایسی کھیجے جو center سے pass ہو رہی ہو جسے radius کہتے ہیں تو یہ آپ semi circular region ہو گا یعنی آپ اس طریقے سے semi circle کہتے نیچے والا semi circle ہو جائے دو پات